موسیقی جو ڈیفینڈ کیا گیا ہے وہ ہے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا جو خان صاحب کا جواب ہے اور پھر چشتیاں کے جلسے میں جو خان صاحب نے نواز شیف کا استقبال کی گستو کی ہے اور پھر آرمی چیف یقیناً کہ ان کی تقریری کا حل بھی آ گیا ہے میں سب سے پہلے دلچسپ ایک واقعے سے شروع کروں گا دوسرا بھی دلچسپ واقعہ ہے اور تیسرا بھی یقیناً پہلا دلچسپ واقعہ تو یہ ہے کہ ابھی تک کرکٹ میں کہا جاتا تھا کہ حریف انڈیا ہے دونوں ملکوں کی نفرت عروش پر ہے کہ دلوں کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں نبزیں بیٹھ جاتی ہیں خون کی گردش روک جاتی ہے جب آپ میچ فائنل میں ہو اور دونوں ٹیمیں آمنے سامنے ہو مگر یہ روایتی حریف بھی بدلنے جا رہا ہے اور اس کی جگہ وہ اخمانستان لینا والا ہے جس کے لیے ہم نے دیں قربانیاں لاکھوں جان کی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دبائی میں میں جب ہارے افغانی تو انہوں نے کرسیاں اٹھا اٹھا کہ اس ملک ماری جہاں دو منٹ نہیں لگاتے اندر کرنے میں اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تو کام نے کہا ہے دبائی کے افیشلز نے کہ کھیل کے میدان میں پیشنز کا مذہارہ کرنا چاہیے اور تحقیقات کرنے ہیں یقین ہوں گرفتاری اب بھی ہوں گی اور آنے والے دونوں میں یہ معاملات بڑھیں گے کہ افغانی کیسے برداشت کر سکتے ہیں انہوں نے پورا ہندوستان کئی کئی بار فتح کیا ہے اور پھر یہ برابر والے ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان کے نصیق مگر ہمارے بھی خواب بڑے تھے کہ کبھی جلال آباد پہ قبضہ کرنے پہنچتے ہیں کہ ایک دن کے بعد کابل میں ہوں گے اور پھر ہمارے کتنے پہنجیوں کی لاشیں آئیں یہ کسی ریٹائر پہنجی سے پوچھے گا وہ جو عمران خان کا دم بھرتے ہیں دوسرا بھی درچس ترین واقعہ ہے کہ امریکہ سے جنگ آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ خان کے جلسے میں جس طرح سے لڈیاں پڑھتی ہیں راک اور فوک میوزک سے لے کر دربار ملہاری اور پہاڑی سب گائے جاتے ہیں اور کیسے کیسے دھمال پڑھتے ہیں کہ جلسے کا رنگی دوبالہ ہو جاتا ہے لوگ اس میں نہ پہنچیں تو کیوں نہ پہنچیں اور پھر وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ امر بالمانوف نہیں المنکر اور جو حق کو نہیں ووٹ دے گا وہ کون ہے وہ کس کا ساتھی ہے ریاست مدینہ میں حضور پہلے تیہ کر گئے ہیں تو یہ جو ووٹ آ رہا ہے اتوار والے دن اس میں آپ نے ووٹ دے کر ثابت کرنا ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں تحریک انصاف کو ووٹ دینا ہے مرنہ آپ جہنمی ہیں پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ مقابلے میں مجھے نہیں پتا کون ہے سنا ہے بڑا دولت والا ہے خان صاحب آپ کی پارٹی میں کون دولت والا نہیں ہے پہلے میں ایک نام بتائیں گے اور جو نہیں تھے ساڑھے تین پال نے چار سالوں میں ان کی دولت کے ڈھیر ہیں مجھے آپ کے لوگ بتاتے ہیں ابھی ایک بہت ہی اہم تحریک انصافی کے کارکن اپنے ایک اور ساتھی کے حوالے سے بتا رہے تھے جو میرے بھی دو بہت پرانی شناسہ ہیں کہ جب خان حکومت میں تھے تو وہ لاہور سے جاتے تھے اور اسلامباد میں خان کو پتا تھے تھے کہ بزدار حکومت کیسی کیسی کرپشن کر رہی ہے کون کون انوالو ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے میں کہاں خان ایسے کر دیتے تھے جیسے سنے ہی نہیں کیونکہ خان کو پتا ہے کہ اگر وہ ایماندار ہیں ہاں نظرانے لیا جا سکتے لاکھوں کرونوں اور مروپے کے ہیرے اور زمینے ساڑھے چار چار سو کنال اس پہ ایک اور دلچسل واقعہ سننا ہے یہ جو پاکستان ٹیلیویجن ہے جو پاکستان کے جو قومی ٹیلیویجن کہہ راتے ہیں میں نے کل یہ پرسوں بتایا تھا نا کہ دانشور بھی ان کے اپنے ہیں ادھاکار بھی ان کے اپنے ہیں عدیب بھی صحافی بھی شہصدان بھی کہ باٹ لیا ہے گروڑ بن چکے ہیں کہ جب ایک معاشرہ منتشر ہونے جا رہا ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے تو جیو ٹیلیجن پہ آپ نوٹ کیجئے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا انورٹڈ کامہ میں جو مزاہیہ پروگرام آتا ہے اس میں بھی اپنے لوگ اللہ کے بٹھا دیے جاتے ہیں وہ کیا مزاک کرتا ہے لڑکا مجھے حرانی ہوتی ہے کپل شرمہ شو کی کاپی ہے وہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آئیڈیا پرانا ہے اور کپل شرمہ شو ہمارے پاکستانی شو کا چربہ تھا اور یہ ایک سیم آئیڈیا ہے مگر وہاں جو کچھ ہوتا ہے جب کپل شرمہ شو اگر آپ دہم میں لائیں میں نے وہاں پولیٹکس نہیں دیکھی کبھی کبار موڑی کے حوالے سے کا جملہ آجائے تو آجائے یہ ہمارے سارے شور قہت الرجال وہ میرے ایک بہت بڑے بھائیوں کی طرح ہیں تاریخ بھائی وینکور میں رہتے ہیں تو میں نے پچھلے دونوں ایک موقع پہ کہا تھا کہ ابھی ہماری ماں بانج نہیں ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوئے مطلب ایک علمی انداز میں جیسے ناراض کی کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات کہی تمہیں قہت الرجال کہنا چاہیے تھا ماں کے ساتھ بانج کا لفظ اچھا نہیں لگتا تو تاریخ بھائی میں سوری کرتا ہوں آپ نے بلکل صحیح نشان دے کی تھی کہ ماں کے لفظ کے ساتھ یہ لفظ اچھا نہیں لگتا تو قہت الرجال یہ ہے کہ آج میں بانج کا لفظ کہیں بھی استعمال نہیں کروں گا قہت الرجال یہ ہے کہ کرکٹ کا شو اس میں بھی سیاست گھسٹ دیتے ہیں پھر اپنے ہی لوگ کہ میگا اسٹار بنا کر اینکر اور جو بھی ان کے اپنے لوگ ہیں جیو کے تو منیب بہت اچھے اینکر ہیں بہت اچھے قانون دانمی ہیں بہت اچھے نفیس انسانمی ہیں تو ان سے سوال پوچھا شہداز اقبال نے کہ وزی آدم سابق وزی آدم نواز شیف نظر آتی ہیں تو میرے دل کی دھڑکہ ملو گئی کیونکہ میں ہمیشہ سے کہہ دوں کہ وہ نظریاتی نہیں تھے اینہ ہیں اینہ ہوں کے تو اس نے کہا واقعاتی ہیں میرا حس حس کے براحال ہو گیا کتنا اچھا لگ دیا کہ بلا شبہ واقعاتی ہیں کہ اگر یہ پوری تاریخ بیان کی جائے تو پھر مجھے یاد آیا حاصل زردادی حاصل آتی ہیں التا حسین خراب آتی ہیں اور ہمارے خاص صاحب مقافاتی ہیں کہ ان سب کا مقافات عمل شروع ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹوں سیاست دان ہو معاشرہ ہم عوام ہو کہ ہم ہی سب تو تھے نا ہر چیز کو سپورٹ کرنے والے کہیں خوف سے خاموش ہو گئے کہیں مفادات نے ہمیں خاموش رکھا کہیں ہماری ضرورتیں مجبوریاں یہ سیاسی کارکن کہا بل تو سیاسی کارکن پاکستان میں ہوتے ہی کھنا ہے تو حس حس کے میرا برا حال ہو گیا کہ خاص صاحب تو مقافاتی ہیں وہ خاص صاحب جو سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ جو توہین عدالت کا کیس ہے سیشن جج ریوہ چودری کو دھمکیاں دی اس میں فائنالی میں نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے میں نے کہا تھا خاص صاحب ریٹریو کریں گے بڑے طریقے سے تو ان خاص صاحب نے کہا مجھے بہت دکھ ہے بہت گہرا افسوس ہے اور پشتاوہ بھی ہے جس پہ مجھے کوئی شمنگی نہیں ہے کہ میں نے اچھے مناسب لوگوں کا استعمال نہیں کیا مگر سیاسی جلسہ تھا شہباز گل کی گرہ پر تشدد کی خبروں سے میں بہت برہم تھا تو میرے مو سے نکل گیا اور مجھے بہت گہرا دکھ ہے مطلب انہوں نے بینوں سطول کا کہ جیسا میں رو بھی رہاں تو میں توڑے کولوں شرمندہ بھی ہو رہاں پر میں نے مافی مانگن دانا کمی میں مافی مانگن تو مافی مانگن آیاں میں پنجابی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں مازد کرنے سے مازد کرتا ہوں تے ہونے مقدمہ مکاہو تے اپنا نوٹس واپس لیو بہت ہو گئی نہیں تو آڈا نمبر بھی آ جا نہیں یہ پورا مفہوم تھا ان کا پھر توشہ خانے میں کمالی کیا خان صاحب نے وہاں جا کے ان کے وکیل نے کہا یہ سب بکوازے جھوٹ ہے اور یہ انتقامی کروائیے بند کرو لوگ کہہیں کہ یہ بھی ٹالی کی جیسے آٹھ سال فارن فرنڈنگ کیس کو لٹکایا خان صاحب نے اور ان کے وکیل نے کہا کہ اگر مقدمہ کرنا یہ ریفٹرانس لانا تھا تو بگنگ میں لے کر آنے چاہیے تھا جب یہ توشہ خانے کے واقعات ہو رہے تھے اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خان صاحب کسی چیز کو خاطر میں تو لاتے نہیں ہیں پوری حراست کو انہوں نے انگلی پر نچا رکھا ہے اس طرح نچا رکھا ہے کہ آرمی چیف کا معاملہ بھی مصیبت میں ڈال دیا ہے متنازہ بنا دیا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں بنا کے دکھاؤ جو آئے گا گندہ کر دوں گا تو اس پر احمد نورانی بہت اچھے جنرلسٹ ہیں آج کل امریکہ میں رہ رہے ہیں تو ان کا ٹویٹ بڑا کمال ہے وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ سمجھتے نہیں ہیں مانتے نہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے اچھا آرمی چیف جو ہے وہ نواز شیف لے کر آتا ہے وہ جو واقعاتی ہے نا کہ وہ جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے ڈھونڈ کر کچھرا لے کر آتا ہے سب سے کمرور برزل ترین آدمی مفاد پرر ڈھونڈ کر لاتا ہے اور جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو جمہوریت پرویل کرتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ نواز شیف کو یہ فیصلہ کرنے میں اور انہی سے تقریری کروائیں سب کے فائدے میں تو ان سارے معاملات کو اگر آپ غور سے دیکھیں پھر خاصا چشتیاں پہنچے آج ہر طرف پانی ہے چشتیاں سے اور پورے جنوبی منجاب کہیں قریب بھی لگنے لگتا ہے میرے خیال میں وہاں یا نہیں بھی لگتا تو خاصا آپ جل سے کر رہے ہیں سکھر تک پہنچ گئے وہاں بھی کھڑوک اعلان کر دیا کہ جو میں نے فرنڈنگ جمع کی اس میں ایک عرب روپے سکھر والوں کو دگا نہ رادہ نہ ناچے گی نہ نومل کیا ہے کیا ہے کہ نہ نومل تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی فارنڈنگ ہے تو آپ کو ہم سنا چکے ہیں کہ سارے فیک ہے یوٹ ہے نہ پیسے آئیں گے نہ کسی کو ملیں گے ذرداری کو دھمگیاں دے نہیں تھی پہنچ گئے سیلاب سے ہٹے ہوئے علاقوں سے تیر وہ کہتے ہیں نا کہ فراؤن پانی سے بہت ڈرتا تھا کہ پانی سے اسے ہمیشہ سے ڈرتا تو ڈر سندر لگتا تھا تو خاصا بھی پانی سے بہت ڈرتے ہیں اللہ رحم کرے تو بھارا چشتیاں میں خاصا پہنچے اور انہوں نے دھوان دھار وہی عمر بالمعروف نیون ملکر اور نیوٹرل اور غدار چوڑ ڈاکو اور پھر انہوں نے کہا کہ نواشیف ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں تو لوٹ کے تو ہاں ہم تجھے بھی بتاتے ہیں تیرا استقبال میں کروں نہ تو پہنچ تو اچھا اب خاندرہ پروفیسر بھی ہو گئے ہیں نا بہت عالی پائے کے ویڈیوز دکھاتے ہیں سب کے کہ دیکھو انہوں نے کب کیا کہا تھا اب کیا کہا تھا جب آپ آپارٹمنٹ خریدے تو کیسے خریدے اس کے بعد کیا کہا پہلے کیا کہا ہر جگہ پہ نقشے دکھاتے ہیں اب جیسے کلاس روم لگا رکھا ہے نا اچھا پھر اب کلاس روم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ پشاور میں ایک تو ابھی خبر سنی ہوگی کہ کل پورے شہر میں جو نا فائرنگ ہوتی رہی قانون تو کوئی ہے ہی نہیں نا ملک میں وہاں تو تالبان بھی گھوم رہے ہیں بتے بھی لے رہے ہیں خاص آپ کی پارٹی کے لوگ ریاست مدینہ کے مشیر دے رہے ہیں وزیر جو ہے نا بتہ دے رہے ہیں آس پاس سے آنے والوں کو تو وہاں جلسہ کہتے ہیں کہ جی بڑا نہیں تھا میں نہیں اس پر میری کوئی رائے نہیں ہے کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کیمرو کا کھیل ہوتا ہے خاص پارٹی ہیں جو یہ سب بنا کر سب کو دیتی ہیں سب کے دو سو کو دو راکھ دکھا دیتی ہیں تو خاص آپ نے جو ان کی پارٹی نے ویڈیو ریلیس کیا وہ پرارے کسی جلسے کے کیا ہے جس میں فیصل سینیٹر فیصل جاوید جو ہیں وہ کپڑے کسی اور رنگ کے پہنے اور پشاور میں کسی اور جلسے میں جو کپڑے ہیں وہ اور کچھ پہنے ہوئے تو پتہ چلا کہ مراش سعید نے ایڈیٹنگ کروائی ہے تو رشتوں کا مہنہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ ایک ہی بیان انہیں ایک ہی بات ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنوں کو حامد خاص صاحب جو پارٹی کے بانی رکن بھی ہیں بڑا نام ہے سپیون کورٹ بار کے بھی صدر ہے چکے اور خاص صاحب کے وکیل بھی ہیں توشا خنان کے اس میں توہین عدالت کے اس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ان کا بیان بڑا دلچسپ ہے کہ پارٹی میں قائد کے لیڈر کے بہمبر ان کے بیانیے پہ بڑی تشویش ہے اور موجودہ معاشی حالات سہلا بوران جو کچھ بھی ہے اس میں لیڈر کو میچورٹی کا مدھائرہ کرنا چاہیے اور سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے اب اگر خان صاحب نے حامد علی خان جیسوں کی باتوں میں آنا ہے جیسٹس وجی الدین کی باتوں میں آنا ہے تو یہ لوگ پارٹی سے ہی کیوں دور جاتے اگر یہ اتنے مقدم ہوتے اتنے اہم ہوتے اتنے بڑے دانشور ہوتے جہاں امین گھنڈا پور مراز سعید سے لے کر بابر عوان تک اور مفاد پرد شاہ محمود قریشی تک ایک لائن ہو ایک حجومیں بے کران ہو وہاں خان صاحب حامد علی خان صاحب آپ کی باتیں ہیں اور آپ کیوں مذاک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں تسری بڑے مذاکیا ہو خان صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا ان کے بیان سے فوج میں کیا استراب ہے لوگ جوانوں کے بارے میں کیا ابھی بھی جائے رکھتے ہیں اور اس سے دشمن کتنا فائدہ اٹھائیں گے معاشرے میں کتنا کیاس بڑھے گا کیسی مایوسی پھیلے گی اور اس مایوسی سے کیا کیا پھوٹے گا کہ جب معیشہ ڈوب چکی ہو اور جس میں خان صاحب کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہو اور آج وہ سب کچھ چار مہینوں کی حکومت پر رکھتے ہوں وہ حکومت جو خود اپنے ہاتھوں ننگی ہو گئی ہے جو واقعاتی ہے جو ہاتھ ساتھی بھی ہے اور جس میں خراباتی بھی شامر ہیں اور مقافاتی بھی ساتھ میں چک ان کے ان کے سر پر سوار ہے تو ایسی روشنی میں خان صاحب حمید علی خان صاحب آپ کی باتیں آپ ہی جانے ہیں یہ اہل یود نہیں سمجھتے نہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پورا ملک یود بن چکا ہے بقول خان صاحب کے کہ جو پیشتر سال بویا اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح کے سیاست دان یہ حادثاتی واقعاتی خراباتی لاکر پبلک کے سر پر بٹھائے عوام کے کندوں پہ چڑھائے تو یہ مقافاتی ہونا تھا نا سب کچھ یہ جو آج ہو رہا ہے خان صاحب کی شکل میں یا باقی معاملات جو بھی ہیں کہیں نہ کہیں تو حاضری ہوتی ہے نا جواب دینا پڑتا ہے نا کہ نہیں چھڑاں گا مار دیاں گا توڑ دیاں گا پھوڑ دیاں گا برباد کر دیاں گا اور مقافات عمل اور کیا ہوتا ہے تو سب کا اینڈ آ گیا ہے غور سے دیکھیں سارے منظر کو کہ سب کا اینڈ آ چکا ہے اور خان صاحب کے ہاتھوں آنا ہے اب خان صاحب کا کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے گو کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات جس حد تک چلے گئے ہیں خان صاحب اگر رہ گئے تو جغرافیہ خطرے میں پڑ جائے گا اجھے خان صاحب کی یہ جو دن میں نہیں مانتا ہے جغرافیہ خطرے میں پڑ جائے گا اور جو بھب کی ہیں دھم کی ہیں وہ ہمارے ایک کرم فرما ہے ہمارے ویور ہیں ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں ولید نام ہے میرے خیال میں ادنان ولید سمتنگ یا توحید ولید جو میرے ذہن میں آتا ہے انہوں نے بڑا اچھا ایک آرٹیکل کومنٹ دکھا یوٹیوب پر کہ مجھے پتا ہی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اسپلیٹ ہے نہیں مجھے پتا ہے میرے پاک کنفرمیشن نہیں ہے میرے پاک گواہی نہیں ہے میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اور پھر جو انہوں نے تھیوری پیش کی ہے کہ سنہ سویل اور آبادگاروں کی لڑائی ہے زیاو لیکن سے لے کے نواز شیفتہ کہ یہ سب باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ خیر میں نام نہیں لوں گا تو مجھے نہیں پتا کہ ڈانلڈ ٹرم یورپین ریبیلز ہیں اور ڈیموکریٹ جو ہیں وہ یورپین سوشل نامز ویلیوز کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ لڑائی کہاں جائے گی مجھے تنا پتا ہے کہ دنیا میں دو لڑائی ہیں دو قومیں ہیں ایک غریب ایک امیر یہی مذہب سارا تو باقی جو ہے روز ایک نیا مسئلہ نکلتا ہے لڑنے کے لیے پرویل کرنے کے لیے بالا دستی کے لیے مافیا کا بیانیاں بدلتا جاتا ہے مافیا نہیں بدلتا یہ غور سے دیکھیں من ساری چیزوں کو تو خاصہ آپ جو ہیں انہوں نے ایک بات تیہ کر لی ہے کہ ریاست چلے نہیں دینی چلاؤں گا تو میں چلاؤں گا اچھا میں آج کل ہٹلر کو بات پڑھتا ہوں مجھے ایسا رکھتا ہے کہ دوبارہ پیدا ہو گیا ہے ایک ایک چیز ویسی ہے سب کچھ عدالتوں سے لے کر اور عوام کی برہمی اشتعال غصہ معاشی حالات ایک ایک چیز غور سے دیکھیں پھر جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا مقافات عمل ایسے ہی ہوتا ہے ان سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ نے جو بویا تھا خاصہ اب ان کی سزا ہیں آپ کی میری بھی سزا ہیں کہ ہم کہیں خوف سے مارے گئے کہیں اپنے ضرورتوں تقاضوں کے لیے چھپ رہے کہ بہت پہلے سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں اس سیاست میں تشدد جو متعارف کیا انٹریڈیوز کیا ایجاد کیا بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا حسن ناصر کو مارا تھا لالکلے میں پروگیرسف نوجوان کو لاہور کے لالکلے میں بری ایلی سکسیز میں سکسی ون میں ویٹ آئی ریمیمبر پھر ملہ نے اسے متعارف کیا سماج میں پیپرس پارٹی نے اسے رواج دیا اور زیادہ لکھنے سے عروش پر پہنچا ہے اس تشدد کو پھر ایم کیا وہ آئی اس نے اسے آٹھ کا درجہ دیا اس نے بتایا کہ لاش کو بوٹیاں کیسے بناتے ہیں کھال کیسے ہوتارتے ہیں بوری میں کیسے سجا کے رکھتے ہیں اور پھیکنا کیسے ہوتا ہے اب جھوٹ نفرت منافقت اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا ان سیاستدانوں نے عروش بھی دیا پھیلایا بھی اور بھڑکایا بھی خان صاحب اس آپ جھوٹ کو نفرت کو منافقت کو اور بے حیائی کو عروش پر لے کر جا رہے ہیں آٹھ کا درجہ دے رہے ہیں یہ ہے آج کا پاکستان آخر میں بس اتنا کہہ دوں کہ سہلاب زدگان کی مدد ہو کے بھی نہیں ہو پا رہی کہ یہی اسٹیبلشمنٹ راستے کی رکاوٹ بن گئے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے جو اس کے کنٹرول میں ویسے لوٹ مار کرتے رہیں گے مگر آج ڈیوٹی پوری مانگتے ہیں مچھردانی کے لیے بھی تو بورٹ کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ آپ کل نئے پروگرام میں گفتو کریں گے اللہ حافظ